موسیقی موسیقی پھر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسی اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور روح مقدس بھی ہیں اللہ تعالی اس سے بڑا یہ قفر کی باتیں اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں The sun and the father and the holy ghost کا جو concept ہے اس کو اللہ تعالی نے انتہائی clarity کے ساتھ اس کی تردید کر دی ہے پھر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے مائدہ بنیادی طور پہ یہ آپ کو بڑی عجیب لگے گی بات اور مجھے I'm sure کہ شیخ میرے جو ہیں اس بات کو شاید explain کریں یہ مائدہ بنیادی طور پہ وہ last supper ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کے disciples نے اللہ تعالی کے اس ولی کے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا آپ پینٹنگز بھی دیکھتے ہیں جس میں کے لمبی پینٹنگز ہیں حضرت عیسیٰ درمیان میں بیٹھے ہیں اور سارے disciples بیٹھے ہیں the last supper کے اوپر یہ مائدہ رکھی گا یہ connectivity جوڑ بتاتا ہے کہ پچھلے مذاہب کے جو روایتیں ہیں ان کے ساتھ دین کا اور قرآن کا کتنا تعلق ہے اور ہم اسی continuation میں آ رہے ہیں پھر مائدہ میں یہود جو تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے بنیسریل کی روایتوں میں کہ یوم عید مناتے ہم وہ جب اللہ نے تمہارے قرآن میں یہ آیت دے دی کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا یہ اتنی خوبصورت اور حسین ہے پھر حلال حرام کا ذکر جو ہے اللہ کر رہا ہے حرام اللہ تعالی نے کن کو کہا جو مردار چیزیں ہیں وہ حرام ہیں جو بہتا ہو جو خون ہے وہ حرام ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے اور خنزیر جو ہے یہ حرام ہے اور حرام سے وہ ہے جو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حرام ہے لیکن موت اگر آ رہی ہو تو آپ ان حرام چیزوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر جائز میں حلال نہیں کہہ رہا جائز قرار دے سکتے ہیں پھر اس میں بڑا لمبا اور بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ حابیل اور کابیل جو کہ حضرت آدم اور امہ ہوا کے جو دو بیٹے ہیں ان کو جو اکسپلین کیا گیا ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں ایک تو دفن کرنے کا طریقہ جو کبہ نے سکھایا وہ بڑا واضح ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ یہ کہ بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے اپنی نفس کی غلامی کے لیے یہ بڑا ایک اللہ کرے کہ شیخ صاحب اس کی اوپر بھی بڑی توجہ فرمائے چوری کی سزا جو ہے وہ انساریوں کو یعنی مسیحیوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی تھی آج بھی اگر غور کیجئے تو ہم چوری کے سزا غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور کیوں رکھیں گے پھر یہود اور انسان جو ہمارے مسیحی بھائیاں اور یہودی ہیں ان لوگوں کو اللہ نے کہا جیسے میرے مو سے بھی ابھی نکلا کہ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے یہ آپس میں دوست ہو سکتے لیکن یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں یہودیوں کی اوپر اللہ یعنی اللہ لانت بھیجتا ہے یہ تبرہ کرنا اللہ کی سنت ہے ان سے میں اپنے آپ کو دور کرتا ہوں کیونکہ یہ نافرمانی کرتے ہیں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اور پھر برائی سے روکتے نہیں ہیں یہ بات غور کیجئے کہ کتنی اللہ کو بری لگتی ہے کہ آپ کسی بری جگہ پر ہو کوئی بری بات ہو کوئی بری محفل ہو کوئی بری حرکت ہو کوئی بری اخلاقی بات ہو کوئی بد اخلاقی کے بات ہو آپ اس کو روکے نہ یہ جو تبلیغ ہے یہ صرف تبلیغوں کا کام نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے شیخ صاحب جو یہ آپ کو سمجھاتے ہیں رکھیے گا اللہ کہتا ہے جو میری اور میرے نبی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے میں اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہوں